معرفت کیا ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں معرفت کی مجھے سمجھ نہیں معرفت کیا ہے؟ اشریت کا سفینت وطریقت کا الباہر والحقیقت کا صدف والمعرفت کا در شریعت متحرہ کستی کی طرح ہے اور طریقت دریا کی طرح ہے اور حقیقت صدف کی طرح ہے جو دریا کے تحت میں ہوتی ہے اور جو معرفت ہے وہ اس موتی کی طرح ہے یعنی شریعت کی کستی میں سوار ہو کر طریقت کے دریا میں اترنا ہوگا پھر وہاں سے غواسی ہوگی بحر حقیقت میں یا بحر عشق و محبت میں چاہتے وہ حقیقت کی صدف حاصل ہو جائے پھر شریعت کی کستی میں آ کر اس صدف کو جب کھولا جائے گا تو اس میں در معرفت یعنی ذات پاک محبوب حقیقی اور مطلوب تحقیقی کا عرفان حاصل ہوگا سبحان اللہ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے میں چاہتا تو تھا جی ارشاہ کہ مسنو شریف کا خلاصہ بیان کرتا کر دیں کر دیں وہ صرافت ذاتی بیان کرتا اور صرافت صفاتی یا تعیناتی بیان کرتا لیکن میں بھی ایک قصہ کیونکہ آپ اب المثال ہے مولانا رومزام ایک میں قصہ بیان کر کے ختم کر دوں گا وقت بہت تھوڑا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہستی تھی صاحبی مارفت جس کے پاس اثرار و انوارات و تجلیات کے بوتی تھے بے بیشل چنانکہ وہ سفر پہ روانہ ہوا ایک رازن کو پتا چلا کہ اس کے پاس مارفت کے بوتی ہیں رات کو جب یہ میں اس کو اچھک لوں گا مختصرے کے پہلی رات وہ تو سو گئے کیونکہ نومل عالمِ عبادتن و نفتہو تسمیعن عالم اور عارف کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کا ہر سانس تسمیع ہے کسی کا خیال ہو یا نہ ہو یہ تو ذکر ہو ہی رہا ہے سبحان اللہ باہر کا ہے پہلی رات وہ اس نے اس کی جیبوں کو فرولا زہد و تقویٰ کو اپنایا صفہ مروا پر دھوڑا مختصرے کے وہ موتیوں کی نبی نہ ملی دوسری رات بھی یہی سفر کا عالم رہا تیسری رات جب منزل پہ پہنچے رازن بھی اسی راستے پہ چلتے ہیں جہاں جس راستے پہ عارف قابل چلتے ہیں لیکن ان کی نیجت اور ہوتی ہے صبحوں کو اس عارف صاحب بھی بار فترے اسے ڈبی کو کھولا اور موتیوں کو گرنے لگ گیا رازن سے نہ کہا گیا اس نے ست کی بات کی کہ مہرباری کر کے مجھے یہ فرما دے یہ ہے کہاں یہ رکھتے آپ کہاں تھے میں تو تلاش لیتا تھا میں ساری رات تلاش کرتا ساری رات میدار رہتا تھا حقیقت پڑھتا یہ کرتا وہ کرتا مجھے یہ مہرباری کر کے فرما دے کہ وہ موتیوں کی معرفت کی حقائق کی باعرف کی اسرارات اور خدا تعالیٰ کی ذات کے قرب کی جو موتی ہے وہ آپ رکھتے کیا تھے تو آپ نے پر ملا فرمایا اللہ کے بندے میں تجھے واضح کر کے بتاتا ہوں میں سبحال کر وہ وہ موتیوں کی بتی تیرے دل میں ڈبی تیرے دل میں رکھ دیتا تھا تو ساری رات مجھے تٹولتا رہتا تھا اپنے اندر نہیں دیتا بچے بیڑے کی دل دلیا سمندروں ڈونگے کون دلانیا جانے ہوں بچے بیڑے بچے جیڑے بچے بچہ آنے ہوں چودہ طبق دلے دے اندر دمگو بانگو تانے ہوں جو دلدہ ہے مہرم باہو سو جو رب سے آنے ہوں رومی صاحب فرماتے ہیں کہ دل کیا ہے فرماتے ہیں دل پی جے کامل کا مکھڑا ہے پی جے کامل کا کہنا ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں شیخ کامل کبلہ کی طرح ہے دور خاکتنا ہی کوئی ہو تصبر کر لے کبلے کا خواہ ہزاروں میر کے فاصل پر ہو اگر کبلہ کی طرف موہ کر لے تو اس کو بھئی بھی فیض مل جاتا ہے یعنی شیخ کامل کا تصبر ہی کرے اور شیخ کامل کون ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں مارا میتا از رمیتا مدبوداستر دیدنے او دیدنے خالق توداستر اللہ نے فرمایا مارا میتا یہ مستخاط آپ نے نہیں پھینکی پہلے نفی ہے از رمیتا جو مستخاط آپ نے پھینکی ولیکن اللہ حراما یہ تو اللہ نے پھینکی ہے بلکہ صحابہ کرام کو خدا تعالی نے ارساد فرمایا جو اصحابے بدر تھے کامیاب ہو کر آئے اللہ نے فرمایا لا تکتلوہم ولیکن اللہ قتلہم تم نے ان کا لوگ قتل کیا لیکن ان کو اللہ نے قتل کیا ہے جانی صحابہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ